بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے ہوں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ بیسیکلی ہاؤ ٹو پرپیر فار سیول جیج اگزیمنیشن یہ وہ سوال ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بھی ایسا جو سٹوڈنٹ ہے جب وہ سیول جیج کی تیاری سٹارٹ کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کا سامنی یہ سوال آتا ہے کہ ہم یہ تیاری کہاں سے سٹارٹ کریں کیا پڑھیں کس طرح پڑھیں اور ان سب سے جو بڑا سوال وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سوال یاد کس طریقے سے کیا جائے پھر اس میں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو کی بکس یا کوئی question answer type کوئی بکس بنی ہوئی ہوتی ہیں اس سے تیاری کر لیتے ہیں سوالوں کے رٹے لگا لیے جاتے ہیں اور جا کر ایکزیم میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر جب وہ سوال آتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ پورے پورے اس کے جواب لکھ کر بھی آ جاتے ہیں but at the end of the day جب result نکلتا ہے تو پتا چلتا کہ جی وہ کامیہ آپ نے ہوئی ہے اس کے پیشے reason کے اس کے پیشے reason یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کیونکہ already میں نے بھی ایک دوبارے exam اس میں paper بنائے competitive exam کے لیے تو ہم لوگ سب سے پہلے فوکس کہہ کرتے ہیں کہ جو پرانے سوال آئے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اب ہم نے تھوڑا سا اپنا وہ دکھانا ہوتا ہے تو ہم ان کو avoid کرتے ہیں ہمیشہ آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں ابھی آپ کو بعض وقت ایک چیز جج کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی guide اٹھائیں گے تو آپ کو اس guide میں سارے paper نظر آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ guide بڑی اچھی ہے اس میں سارے سوال آئے ہوئے پرانے لیکن اگر کبھی آپ اس کو تھوڑا سا year کا فرق دیکھیں تو آپ کو guide میں وہ سوال ملتے ہیں جو پرانے papers میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کبھی بھی اس guide سے next paper جو آپ نے دینے ہوتا جب آپ وہ paper دے چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کے فون مد جیسی paper آتا ہے وہ اس کو add کر کے guide میں پھر دوبارہ جب guide print ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جی پچھلے سارے paper اس guide میں کیا ہے موجود ہے تو یہ بڑی اچھی guide ہے تو guideوں سے نہ تو یہ تیاری ہوگی نہ ہی کی جا سکتی ہے تو پھر یہ تیاری کیسے ہوگی کیونکہ ابھی trend ہر سوہ میں change ہو چکا ہے جو آپ کے سوال ہے وہ proposition based آکے ہیں اب اس میں situations ہوتی ہیں اور situational جو questions ہیں ان کو حل کرنے کا طریقہ routine wise تو اس سے کیا ہوتا تھوڑا سا change ہوتا آج کے lecture کے basic مقصد یہ ہے کیونکہ ابھی ہم نے بندے سے انشاءاللہ 25 جنوری سے ایک regular تین سبجیکٹم انشاءاللہ start کریں گے ایک civil major ایک criminal major اور ایک minor اور جو ہم اس میں کم از کم ہمارا فوکس ہوگا دو دو سوال section wise بھی پڑھیں گے اور سوال بھی پڑھیں گے اور روزانہ آپ لوگ کیا کرتے جائیں گے اس کے دو دو سوال کا test بھی دیتے جائیں گے مطلب ایک دن میں ہم چھے چھے سوال انشاءاللہ تیار کرتے چلے جائیں گے چار دن لا پڑھیں گے اور دو دن ہم شروع سے جنرل سبجیکٹس کا رکھ دیں گے جس میں آپ کا اردو انگلیش اور ہم دو دن کوئی لا قسم جنرل سبجیکٹس نہیں پڑھیں گے دو دن صرف ہمارا جو کیا کریں گے ایک پڑا پر test کر دیا کریں گے اب ایک چل کی تیاری especially وہ لوگ جن کے پاس time زیادہ ہے آپ کے پاس جو پنجاب والے سات اٹھ مینے کا time ہے جو لوگ کے پی کے والے ان کے پاس time تھوڑا ہے بٹ ان کو اس تھوڑے time میں بھی تیاری کا مقصد اب ہی پورا ہوگا جب وہ چھے کی بجائے دس یا دس کی بجائے بارہ گھنٹے ایک دن میں پڑھیں گے تیاری start کیسے کی جائے مثال کے طور پر اب ہم تیار کرنا چاہتے کیا civil procedure court سب سے جو پہلی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ایک میر ایکٹ اپنیٹڈ ہونا چاہیے پہلی ضروری چیز اپنیٹڈ میر ایکٹ اگر اس میں اچھی کمنٹری ہو تو وہ سب سے اچھی بات اور سی پی سی کی کمنٹریز میں میر رضی صاحب کی جو کمنٹری وہ سب سے بہترین مانی جاتے وہ جو گرین کلر کی مقابلے دیکھ ہو اگر وہ نہیں ہے تو اٹلیسٹ اپنیٹڈ میر ایکٹ اگر وہ بھی اپنیٹڈ میر ایکٹ کسی کے پاس نہیں کوئی ایسی ہے میں پہلے بھی گروپ میں شیئر کی ہے میں ابھی آپ کے ساتھ اپنیٹڈ سوفٹ کافی میں وہ میر ایکٹ شیئر کر دوں گا تو سب سے پہلے پاس میر ایکٹ ہونا چاہیے پھر اپنے اس کی تیاری کرنی کیسے ہے جیسے کہ ہمارے جتنے بھی جو آن لائن جو بھی ریجسٹر سٹوڈنٹ ہے میں آپ سب لوگوں کو allow کر دوں گا اے ٹو زی لیکچر جو ہر کتاب کے ہمارے موجود ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وہ سی پی سی کا لیکچر ون ہے اس میں دو سیکشن ہوگئے دیفینیشن کلاس اس میں فال کرتی ہے تو دیفینیشن کلاس کیا ہے وہ تو لیکچر ون پہلے تقریبا پچیس تیس منٹ کو آپ نے سننا ہے ہر چیز بند کر صرف اس کو سننا ہے پھر اس سے بہتر طریقہ یہ ہے جو جو چیز آپ سنتے جائیں اس کو پاز کرتے جائیں اور ساتھ ہی کیا کھول کے بیٹھ جائے بک کھول کے بیٹھ جائے ہم لوگ سیکشن لکھتے ہوں نہیں ہم تو کی پوائٹس نکالتے جب آپ اس کو تیار کرے گے تو آپ اس کو تھارولی پڑھے گے جب تھارولی پڑھے گے اس میں کیوریز آئیں گی وہ کیوریز آپ نے کر لینی ہے جو ہماری لائیو کوششن انثر کی کلاس ہوگی جس میں آپ سوال پوچھ سکیں گے وہ کیوری آپ اس میں کیا کریں اور دونوں سے گو تھو ہو کے آئے یہاں میں صرف ایک آور ویو دوں گا اور آپ لوگ مجھے پڑھائیں گے میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا تاکہ مجھے پتہ لے کہ آپ کو سمجھ جائیں گی تو سٹیپ کیا ہو گیا کوئی بھی کتاب کس طرح چلے گی ہماری اس کے اندر ہم ایک ریکارڈ لیکچر اس کا کوریسپونڈنگ اب پھر ہوا کیا جو پہلا لیکچر جو پہلا لیکچر ہے اس میں امپورٹنٹ کوششن ہے ججمیٹ ڈکری اور آرڈر اس کا فرق ایک سوال ڈکری اور اس کی کائنڈ دوسرا سوال لیگل ریپریزنٹیٹیو یہی سے نکلتا ہے بٹ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سوال اکیلا نہیں ہے سی پی سی 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 چلے گا ساتھ اور اس کے ساتھ جا کر باقی کون سی چیزیں ملے گی باقی سی سی ٹی 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 پھر سی پھر کسی کتاب بنے ہوئے ملے گئی نہیں آپ کو صرف وہ سوال ملے گی تو آپ کے پاس جو سوال کہ ریپریزنٹیٹیو تو آپ کیا کریں آپ سی پی سی سی سوال پی اس میں جائے کنٹرول ایف میں آپ کیا لکھ فائن کیا کریں ریپریزنٹیٹیو یا پوری سی 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 میں وہ آپ کو ہر بار کیا کرتا جائے گا نکال کے دیتا جائے گا ان کو آپ اکٹھا کریں کہ یہ پتہ چلے گا کہ لیگل ریپریزنٹیٹیو کی ریپریزنٹیٹیو کیا ہے کہ یہ پتہ چلے گا کہ اس کی ریپریزنٹیو کیا ہے کہ پر چلے سن لیا دونوں سیکشنز یہاں سے پڑھ لیے اور پھر اس کو ادھر ہی روکا کیوں کیونکہ ہمارے پاس سوال آ گیا نکری ججمنٹ اور آرڈر کا اب جب تک ہم نے پڑھ لیا اپنے نالج کے لیے پیپر کے لیے ہم نے کیا دینا ہے سوال اب ہم نے سوال تیار کرنا اب اگلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو سوال ہے وہ کیسے تیار کرے کیونکہ وہ تو یاد کرنا ہے دونوں چیزیں ہیں آپ کے پیپر کے اندر کچھ حد تک کریم بھی ہے کیونکہ لاج جب تک آپ یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے انہیں کرنا سیکشن ہے سیکشن کے لیے تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑھے گا تب ہی ہمارے ذہن میں آئے گا جب کوئی بھی سیکشن یاد کرنا ہے تو میں آپ کو سیمبل طریقہ بتاتا ہوں جو میں کرتا تھا میں ابھی آپ کو ایک سوال اس طرح یہاں پہ تیار کرواتا ہوں میں اپنے سٹوڈر لائف میں ایک سوال تیار کرنے کیلئے کون کون سی سٹیپ لیا کرتا تھا سوال آگیا بھی کیونکہ سی پی سی کا سٹارٹ کیا پہلا لیکچر بھی سن لیا لیکچر میں لیکچر میں بیس کلیر ہو گئے کیونکہ وہاں میں نے ایک دکھا دیا آپ کو یہاں پر پڑے ہوگے جو پیپر میں دکھائے تھے نا لیکچر کے اندر وہ یہاں پر پڑھ ہوگا آرڈر آپ اس کو اٹھا کر مزید دیکھیں تو آپ کو اور کلیر ہو جائے گا وہاں پہ یہ پتہ چل گئے کہ جناب نکری آخر پہ آتی ہے ججمنٹ ڈیٹیل ڈیسی ہوتا اور آرڈر کسی بھی وقت وہ پاس ہو سکتا ہے تو سوال میں کوئی بھی جو سوال ہے اگر وہ پرپوزیشنل نہیں ہے تب کیا ہوگا اگر وہ پرپوزیشنل ہے تب کیا ہوگا اگر تو پرپوزیشنل ہے تو تب آپ پرابلم پہلی ہیڈنگ بنائیں گے ہمیشہ اگر وہ پرپوزیشنل سوال ہے تب اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے دو لائن میں جواب دے تین لائن میں پرپوزیشن کا جواب دے دیں ہرگز نہیں ہوتا پرپوزیشنل کوئسشنل کا اگر وہ پرپوزیشنل ہے تو اگر وہ پرپوزیشنل ہے یا سیچویشن بیس ہے کوئی بھی آپ کا کوئی اس کے حل کرنے کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انٹروڈیوز کروائیں کیا انٹروڈیوز کروائیں انٹرو ڈکشن آف سیچویشن یا پرابلم اب جو اس نے سیچویشن دی ہے آپ اس کو یہاں پر کیا کریں ایکسپلین کریں یہاں پر انٹروڈیوز کروائیں کہ اس سوال کے اندر ایک شخص ہے جس کے بارے میں یہ احمد ہے جس کے بارے میں یہ بتائے گے کہ وہ مقدمہ کرنا چاہتا ہے تو احمد ہمارا کون ہوگا وہ ہمارا ہوگا پلینٹیف پھر اس کے بعد وہ مقدمہ کرنا چاہتا ہے فلان کمپنی کے خلاف اور ان کے درمیان جو ایکچل چیز ہے وہ ہے بریچ آف کونٹریکٹ کا ایشو ہے اور بریچ آف کونٹریکٹ یہ کونٹریکٹ ایکٹ کے سیکشن فلان کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے تو یہاں پر جو ہمارا سوال ہے اس میں سبسٹینٹیو لا جو انوال ہے وہ کونسا ہے کونٹریکٹ ایکٹ اور پروسیجرل لا کے اندر ہم نے جو سٹیپس فالو کرنے کیونکہ ہم نے پلیٹ فالو کرنی ہے فائل کرنی ہے تو ہم سی پی سی کا انسٹیوشن آف سوٹ کے لیے آرڈر فور اور اس کے بعد فار فائل آف پلیٹ آرڈر سکس اور سیون اس کو کورسپون کریں گے تو انٹروڈیوش کروانے کے بعد ریلیونٹ پرویجن میں ہم ہر چیز کیا کریں گے دے گے اس کو ریلیونٹ پرویجن فرام سبسٹینٹیو لا فار بریج آف کونٹریکٹ سیکشن فلا ریلیونٹ پرویجن فرام پروسیجر لا فار اسٹیٹوشن آف سوٹ فلا فار پلیٹ فلا پھر اس کے بعد جو مین فیکٹرز یا مین پوائٹس جو آپ نے وہاں سے اوپن دیٹرمن کیے سیچویشن سے کون کون سے یہ پلیٹ یہ دیفینڈنٹ یہ فلا اور یہ فلا پھر اس کے پاس جو ٹرمز آئی آپ کے پاس کوئشن کس کے متعلق بریچ آف کونٹریکٹ ہلکے سے پیرے گراف میں کونٹریکٹ کو بھی پہلے ایکسپلین کر دیں اور پھر بریچ آف کونٹریکٹ کو بھی اب کیونکہ آپ بریچ آف کونٹریکٹ پہ مقدمہ کرنا چاہتے تو آپ پہلے بتائیں کہ پھر آپ اس کو کہیں گے اور ایک بات مزید ذہن میں رکھ لیں سیچویشن بیس جو کویسشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ پر چلتا ہے کس پہ چلتا ہے اس کا ایک جواب کبھی ہو سکتا ہی نہیں اس کے جواب اس طرح چلتا ہے کیونکہ اکثر جواب کو جیسے میں نے پچھلے پیپر میں بھی بتایا تھا کہ ایک اگر اس نے یہ چیز اگر کا لفظ آیا کہ اگر یہ چیز ماری یا اگر اس نے چوری کی تھی تو تب کیا جواب ہوگا تو اس نے خود آپ کو دو راستے دیئے تو اس سوال کے کتنے جواب ہوں گے دو کہ اگر اس نے چوری کی تھی تو پھر اس کے اوپر موٹیو بنتا ہے اگر اس نے چوری نہیں کی تو پھر یہ سڈن پرووکیشن آگیا اگر موٹیو آیا تو موٹیو تو ریلیونٹ ہے موٹیو اس کو انٹینشن کی طرف لے کر جا رہے اور اگر وہ چور نہیں ہے تو کس میں جائے گا سڈن پرووکیشن میں جائے گا اگر وہ سڈن پرووکیشن میں کسی کی جان مکمل ہو جائے گا تو سڈن پرووکیشن جو بیسک ٹرمز ہیں ان کو ایکسپلین کرنا اس سے پہلے پروبلم کو انٹریوز کرنا اور کراس ریفرنسز کا دینا اور پھر آخر پہ جا کے ایک اپنا کنکلیوز ریمارک دینا کہ یہ جو سڈن دی تھی اس میں میں اپنے کلائنٹ کو یہ چیز سجیسٹ کروں گا کروں گی کہ ہاں پھر اس کے ساتھ آگے بھی یہ ریمیڈی بھی اور یہ بھی 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 کنٹرکٹ کون 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 سی ایک کہ آپ اس کو کینسل کر سکتے دوسرا کلیم کیا جا سکتا ہے تیسرا جب بات آئے گی سپیسیفک پرفارمس کی تو آپ پھر منشن کرنا پڑے گا کہ سپیسیفک پرفارمس کب کلیم ہوگی کیونکہ وہ کونٹرکٹ ایکٹ تو یہ ریمیڈی دیتے ہی نہیں تو سپیسیفک پرفارمس تو سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے مطابق ہوتی ہے اس کی کنڈیشن ہے کہ ویر منی ایڈیویٹ ریلیف اور اگر منی ایڈیویٹ ریلیف بنتی ہے تو پھر آپ کہاں پہ جائے گے پھر سپیسیفک ریلیف ایکٹ میں نہیں جائیں گے تو آپ اس کو دونوں راستے بھی بتائیں کہ جی آل تو یہ بندہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ میں جا کے مانگ سکتا لیکن اگر وہ یہ مانگے ریلیف جب منی ایڈیویٹ ریلیف ہوتی ہے تو اس رات میں کوئی بھی شخص ہے وہ سپیسیفک پرفارمس کلیم نہیں کر سکتا ہمیں پتا ہے بٹ ایون دن ہم وہاں پر ڈسکس کریں گے دیکھ وڈ اف ریمیڈیز فار بریج آف کانٹریک اس سپیسیفک پرفارمس تو سپیسیفک پرفارمس کلیم ویر منی ناٹ دی ایڈیویٹ ریلیف بٹ ان دس کیس مدی کن کمپنس سیٹ دس بریج آف کونٹریک دیر فور جو ہمارا پلیٹیف ہے ہی کلیم دا سپیسیفک پرفارمس تو وہ نہیں کر سکتا بٹ ہم نے اس کو رہی اور پھر سب سے بیس اس کے لیے ہے کہ وہ سوٹ فار ڈیمیجز فائل کرے اب ڈیمیجز کے اندر کیا ہے پھر ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں گے کیا ہوتا ہے اگز جیریٹرڈ ڈیمیجز کیا ہوتا ہے یا نومینل ڈیمیجز کیا ہوتا ہے اور یہاں پر وہ کون سے ڈیمیجز کلیم کرے گا ہم وہ اس کو سیجن نوربل جو آپ پروپوزیشن دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وکیل ہے وہ آپ کو یہ سیچویشن بتا رہے آپ اس کو کیا کریں سجیسٹ کریں تو آپ نے اپنے سارے پروپوزیشن اوپر ذکر کر کے نیچے کنکلیجن میں دینا ہے کہ یہ سارے سرکم سٹازز کے بات میں اپنے کلائنٹ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ یہ والی ریمیڈی کہ وہ یہ والی ریمیڈی کیا کرے اویل کرے اوپر ہر چیز کا ذکر جب ہوگا اب اس میں اکثر لوگوں کو کہتے سنے دو تین لائن میں جواب دے دیں بس آپ کا پیپر کیا ہو جائے گا پاس ہو جائے گا اگر دو تین لائن میں جواب ہے تو تین گھنٹے اس نے دیئے کیوں ہے آپ کوئی گھنٹے کیوں نہیں دے دیتا ہے اس نے بیس نمبر کا آپ کو ایک سوال دیا ہے پورے تین گھنٹے دیا مطلب اس کو ایک سفیشنڈ جواب چاہیے اکثر جو لوگ کہتے ہیں یہ لمبی کہا لیا اگر وہ ارریلیونٹ ہے تو پھر بے شک جتنی بھی لمبی لے اس کا فائدہ نہیں ہے آپ رہ کر جتنا اس کو بہتر بنائے گے وہ چیز آپ کے لئے کیا ہوتی جائے گی یہ تو ہوگا تھوڑا سا پروزیشن ہم آگے چل کے مزید اس کو حل کریں کہ پروزیشن سب ڈسکس کریں گے لیکن سی پی سی کی بات کر رہے تھے وہاں پر تو پروزیشن ہے ہی نہیں وہاں پر سیمپل ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ اس ڈسکس کریں اس کو ڈسکس کیسے ہم اس کو انٹرڈکشن کروائیں گے اس کا در حقیقت دکری آرڈر ہے کیا چیز تو ڈکری آرڈر کیا ہے کہ آرڈر is the formal expression of the court یہاں پر ہم اس کو اور یہاں پر بھی یہ کر سکتے کہ ریلیویٹ پروزیشن کو الگ نہ دے بلکہ تھوڑا سکتے لیول ابھی اوپر ہو گیا خب وہ پیٹرن سے تھوڑا سکتے کہتے ہے سکشن ٹو سکشن ٹھورٹین آف سی بی سی بی سی آرڈر ایس فارمل ایکس پریشن آف دا کوٹ ویرہز ڈگری آرڈر ٹو سکشن ٹو سب سکشن ٹو وہ اب اس کی ایک شورٹ دیفنیشن ٹھیک ہے تو اب فردر اس میں یہی پر ایک چھوٹا ایک پوائنٹ اس کو دے دینا کہ یہ جو آرڈر اور ڈگری ہے ان کے درمیان کیا فرق ہے یہ ایک لاغ ڈیبیٹ ہے جس کو اس کوئیشن میں کلیئر کریں گے پھر ہم کلیئر کرنے کے لیے آگئے کہ سب سے آرڈر کی بات کریں گے ہم کس کی طرف آگئے آرڈر کی طرف آرڈر لکھیں گے یہی پر اس کو لکھ دیں گے یہاں پر اس ہی آرڈر سیکشن ٹو 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 اس کو پتہ دلے کہ آپ کو پرویشن کا پتہ ہے اب آرڈر کیا ہے آرڈر ایکس فارمل ایکسپریشن اب کیا ہو گیا اب ہم اس کی اس نشل یہاں پہ درا کر لیں ایک اور اگلی بات جو سب سے امپورٹر اب یہاں پہ جو لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے اس آرڈر کے لیے ایک ہی لفظ ہے جو اگر میں ہوتا تو میں یہ لفظ یاد رکھتا آرڈر کیا ہے جنا آرڈر کے آگے میں اپنے پاس نیری میں لفظ لکھتا فارمل ایکسپریشن کہ جو آرڈر ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے وہ فارمل ایکسپریشن ہوتا ہے ایک لفظ فارمل ایکسپریشن لکھ لیتا اور اس کے بعد اس ہی کو کیا کرتا تھوڑو جو کوٹ ہے دیورن پروسیڈنگ پاس اس ڈیفرن آرڈر کچھ انفارمل ہوتے اور کچھ کیا ہوتے ہیں فارمل ہوتے آل دا فارمل آرڈر مست بی ان ریٹن فارم وہ اب ریٹن کو ایک فکرہ الگ بنا دی ہے پھر اس کے بعد جو بھی آرڈر ہونے ریٹن بائدہ سیم کوٹ جو آپ کا اس آرڈر کو جاری کرتا ہے یہ ہونا چاہیے اب اگر اسی سٹیپ پر مجھے یہ پتہ ہے کہ کیا کوئی اس کی فردر کائیڈز ہیں تو میں نے وہ ایکسپلین کر دی اب کیونکہ میں ایکسپلین کس کو کر رہا آرڈر کو اس کی کائیڈ بلکل سات چل رہو میر ہیڈن کو اگر میں سات لے کے چلا رہا تو جو سب ہیڈن ہے اس کے لئے میں کوئی آپ کہہ سکتے کہ پوائنٹ سیون فائیو انج یہ پیپر کو خوبصورت بنات ہے اور چیک کرنے والے کو اگلی چیز بھی پتہ چل گئی یہ جو پوائنٹ ہے یہ در حقیقت کس کو آگے لے کر رن کر رہے اس کو اب اگر اس کے اندر میں لکھا انٹر لوکیٹری آرڈر کو میں نے explain کیا کہ انٹر لوکیٹری آرڈر کچھ ہوتے ہیں انٹر لوکیٹری آرڈر کے لیے میں نے ایک جیز زیاد رکھ لی ہے کہ جی سیورل آرڈر جو ہوتے ہیں وہ پاس کیے جاتے ہیں دیورنگ دا پروسیڈنگ اب سیورل آرڈر ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہے جو آپ کو بتایا تھا جب کوئی درمیان اپلیکیشن وغیر ہوتی ہیں اب اس کی اگزمپل بھی دے دیں دیں کوئی بندہ سٹے اپلیکیشن دے دیتا ہے تو کوٹ دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد کیا کرتا ہے جو ایک آرڈر پاس کرتا ہے انٹر لوکیٹری آرڈر کہلاتا ہے اب اگر اس کی کوئی کاریٹز ہے میرے پاس تو میں اس کو کس میں لے کر جاؤں گا اے بی اور سی میں اگر نہیں ہے تو میں واپس آگئے کیوں واپس آگیا کیونکہ اب میں ایک سپلین کرنا کیا سپلین کرنا ہے نکری کو ایکس پلین کیا تو نکری بھی فارمل ایکس پریشن جو کس طرح آتا ہے ایڈ ایڈیوڈیکیشن کے بات اب وہ جو باتیں اس کی دیفنیشن میں اوپر لکھی ہے انہی کو میں کیا کرنا ہے اب میں آؤں گا اس کے اندر پوائنٹ ون کیونکہ میں دکری کو آگے لے کر چل رہا ہوں اس انشل اس کے لئے میں نے کیا یاد کرنا ہے میں نے وہ لفظ کیونکہ اب دکری کے اندر آگیا تو اب دکری کے اندر کس میں آیا اس کے آگے اس کو explain کرنا تو کس میں explain کرنا ہے اب یہ پیپر کے سکر بنتا جائے گا اور چیک کرنے والا ہر بار واپس جائے گا نئی ہیڈنگ پہ چلا گیا اب جب میں اس لکھا تو پہلا کیا ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے فارمل ایکس پریشن ہونا چاہیے پھر دوسرا ہم نے کہا کہ جناب یہ کسی بھی سوٹ میں ہونا چاہیے تیسرا اس کو کہا کہ اس کو کرنی چاہیے چاہیے چوتھا اس کا اس کیا چاہیے چاہیے پاچھوہ تھا کہ یہ کیا ہونا چاہیے اس میں ہونی چاہیے اور چھٹا کیا تھا کہ یہ اب یہ ایک لفظ جب ہم نے لکھ لیا اب اس ایک لفظ کو لکھنے کے بعد ہم نے کیا کر دیں اب پہلے ہم نے اے بی سی ڈی لکھ لیا پھر اے کو جب ہم لائیں گے واپس کو مارکر کی پرمیشن اگر ہے تو ہم مارکر کے ساتھ آجیں گے اب اے کو ہم دوبارہ کیا کر رہے یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا پھر واپس یہی پر آئے خمدلی کا فارمل ایکسپریشن اس کو ایکسپلین کر دیں کہ فارمل ایکسپریشن کیا ہوتا اب یہاں پہ جملوں میں استعمال کر دیں کہ فارمل ایکسپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو سیلڈ ہوگی وہ ہمارا کہ ہوں گا فارمل ایکسپریشن ہوگا سوٹ پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ عدالت میں سوٹ اور اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے سوٹ میں پاس کی جا سکتی ہے کسی اپلیکیشن پر دکری پاس نہیں ہو سکتی پھر ہم نے لکھا دیٹرمی رائٹ دیورن دا پروسیڈن دیورن کہلا سکتا بٹ سٹے آرڈر آل سو ڈیٹرمی لائٹ وہ بھی تو کر رہے کیونکہ اگلا اسینشل اور اسینشل کیا ہو جائے گا تو کنکلیوز کو آپ ایکسپلین کریں کہ کنکلیوز ڈیٹرمی مطلب یہ ہوتا ہے کسی سوٹ کو ٹوٹلی ڈسپوز آف کر دی دو اور فردر اس کی کوئی بھی ایڈیڈیوکیشن باقی نا رہنا یہ ہے کنکلیوز تیرمیینیشن اور اس کے بعد ایڈیوڈیوکیشن اب بھول گیا ہے کہ ایڈیوڈیوڈیوکیشن کیا یاد کیا تھا لیکن تو то دو فکریں رکھنے آدھ سرکاری فکریں سرکاری فکریں کون سے ایڈیز آل سو این essential of ڈکری ڈکری مست بیدہ ریزلٹ آف دی ایڈیوڈیکیشن وہ دو سنٹنس کیا کرے گا تین لائنے آپ کی اور غلط بھی تو نہیں لکھا تو یہ جس کا آپ کو سمجھ رہا ہے نا کہ میں بھی کیا نہیں کو بھول جائے تھوڑا سمجھ دکل فیوز ہو جاتا ہے تو ہر ہر کے ساتھ آپ وہ کیا کرے ایک فکرہ سرکاری جوڑے یہ کون سا اسنشل ہے پہلا دا فرسٹ اسنشل آف دا ڈکری ڈکری ڈا ٹیٹر مس بیدہ فارمل ایکسپریشن آف دا کوٹ یہ بھی اپنے پیپر پر لکھیں گے تو دو لائنے خود بخود کیا ہو جائے گی اس کے اندر کنزیوب ہو جائے گی تو جب وہ سمجھ نہیں آ رہی تو سرکاری فکرے کی طرف چلے جائے غلط بھی نہیں ہے سرکاری فکرے کے بعد ایک آتھ فکر اگر آپ کے ذہن بھی ہو تو آپ وہ ایڈ کر دیں اور یہ کون اسنشل ہے یہ پہلا ہو گیا یہ لاسٹ ہو گیا یہ ایپورٹٹ ہو گیا اور یہ ایک ویری ایپورٹٹ ہو جائے گا درمیان میں ایک ایک چیک ابھی آپ کے سامنے میں پیپر چیک کروں گا آپ لوگ اسی طرح ہی چیک کرتے ہیں کہ اس بندے نے کیا گیا ہے اس کا کوئی چیز چھوٹی چیز ابھی آپ کو بتا دوں پیپر میں نا صحیح چیز نہ لکھنے کے نمبر کبھی نہیں کرتے صحیح چیز نہ لکھنے کے نمبر نہیں کرتے جتنا غلط چیز لکھنے کے نمبر کرتے ہیں صحیح چیز نہیں آتی نا تو سکپ کر گیا خیر ہے غلط چیز نہیں لکھتی جب مجھے غلط سیکشن ملے گا تو میں اس کے اوپر ایک ریڈ سرکل لگاؤں گا وہ ریڈ سرکل آپ کے ایک نمبر کھائے گا اور اگر آپ نے صحیح چیز نہیں لکھی ہو سکتا میرے ذہن سے بھی اس کی پہنچے پیپر چیک کرتے وقت اور میں اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کروں بٹ وہ سرکل کو میں ضرور کنسیڈر کروں گا تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ لیے یہاں تک میں نے یہ کر لیا اب جب میں ڈکری سے نکلا تو میں اس کے ڈکری کی کائیڈز کی طرف جانا چاہتا ہوں تو میں ابھی ہوں کس کے اندر ڈکری کے اندر ہو نا تو پھر جب کائیڈز میں جاؤں گا تو میں کس ہیڈنگ پہ چلا جاؤں گا ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ ٹو میری کیا ہو جائے گی کائیڈز اب یہاں پر اگلا کام ہے ایک اور کر میں کائیڈز آف ڈکری اب یہاں پر یہ وہ لوگ ہر بندے کی رائٹنگ تو اچھی نہیں کیا نا کچھ کی رائٹنگ کیا ہوگی کمزور بھی ہوگی ٹھیک ہے جن کی رائٹنگ کمزور ہے وہ باکسز جو میں ہمیشہ کہا باکسز کی طرف شفٹ ہو جائے وہ میکسیمم جو ڈیٹا ہے وہ باکسز میں دیں اس کو کیا مطلب کائیڈز آف ڈکری ہے تو کائیڈز آف ڈکری کے لیے کیا کریں کہ ایک سرکاری فکرہ سرکاری فکرہ کیا ہے فالوے گاردہ بین کائیڈز آف ڈکری پھر اس کے بعد لائنیں تو لگی ہوئی ہے ایک منالے باکس یہاں پر لکھے کائیڈز آف ڈکری پھر اگلی لائن پہ تو دیفنیٹلی یہ آ جائے گا کیونکہ فورا ہم ساتھ اٹیسٹ نہیں کرتے نا پھر دوسری لائن پر یہ چیز پھر اس کے بعد کیا ہو گیا اب یہ ہو گیا یہ ہو گیا پریلی ندری اور پھر ہو گیا جناب فائندل اور اس کے بعد کیا ہو گیا پارٹلی پریلی مائندری اور پارٹلی فائندل اب یہ کیا ہوا اب آپ کا پیپر اس نے کیا کرنا ہے اس نے دیکھنا کائیڈز آف ڈکریچر یہ بھی پتہ ہے یہ بھی بھی پتہ ہے تو آپ نے کیا کر لیا اب ان کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرنا ایک ایک دو دو لائن میں کہ پریلی مائندری ڈکری کون سے ہوتی ہے کہ جو فردر ایڈیوڈیکیشن جس میں باقی ہو اب میں نے اس میں یہ یاد رکھنا ہے میں نے یہاں پر اگر میں ہوتا تو میں یہ لفظ یاد رکھتا کہ فردر ایڈیوڈیکیشن جو ہے وہ کیا ہے ابھی پینڈنگ ہے اس کے لیے میں لفظ جو رکھتا کہ فائندل ٹوٹلی ڈسپوزز آف سوٹ کا لفظ اور یہ پارٹلی پریلی مائندری اور پارٹلی فائندل کے لیے کونسا لفظ یوز کرتا کہ یہ ڈکری وہاں پر آتی ہے کہ مور دین ون ریلیف سار کلیب تو کوٹ کوئی ایک آدھ ریلیف فائندلی آپ کو دے دیتا ہے اور کوئی ایسا ریلیف ہوتا جس میں فردر ایڈیوڈیکیشن ابھی کیا ہے باقی ہے تو اس صورت میں کونسا ڈکری پاس ہو جاتی ہے پارٹلی فائندل اور پارٹلی پریلی مائندری ڈکری ہو جاتی ہے ابھی تک اصل چیز یہ سوال کا جواب میں نے دیا ہی نہیں ہے اگر آپ یہاں پر سوال رکھ دیں کہ کوئی بند آپ کو نمبر نہیں دے گا ابھی تم تبہید ماد رہے ہیں سوال کے ایکچول جواب وہی دو سے تین لائنے ہی آپ کی بنے گی وہ کہاں پر بنے گی ڈکری کو بھی دے دیا آرڈر کو بھی دے دیا اس لئے ہمیں کہا تھا کہ آل دا آرڈرز آ ڈکری ٹھیک ہے اب ہم کریں گے ایک ڈیفرنس کریٹ کریں گے کس کا ڈیفرنس اب ڈیفرنس نئے چیز آ گیا تو تین پہ تھا تو ڈیفرنس کیا دیں کون سی ہوگی فور ڈیفرنس آف ڈکری ڈ آرڈر یہ ہم نے ٹیبل میں دے دینا تک اس کو چیک کرنے کی کیا ہو جائے آسانی ہو جائے آرڈر کے اسنشنز لکھ دیئے اور ساتھ کس کے لکھ دیئے ڈکری کے اسنشنز جب اسنشن لکھنے کے بات نیچے آئے تو تیبل اور تکامری تیبیویو آرڈر اور دکری شوز دکری is basically an order because it contains all the essentials of the order as per section 2 subsection 14 and order is a formal expression of the code and according to section 2 subsection 2 the definition of decree the decree is also a formal expression it means that every decree is a formal expression or order of the court but all the orders cannot be classified as decrees کیوں نہیں classified ہو سکتے کیونکہ orders can be passed in applications as well as in suits اب وہ جو اوپر discussion تھی اس کو ایک پیراگراف میں کیا کرتے گئے سبب کرتے گئے اور پھر انڈ پہ جاکہ اس کو final remarks دے دی ہے کہ جی بالکل اب جو discussion ہم نے کی ہے اس سے ہمیں یہ evident ہے کہ جو decree ہوتی ہے وہ basically order ہی ہوتی ہے کہ جب کسی بھی order کے در certain essentials مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ classify ہو جاتی ہے as a decree otherwise وہ order ہی کہلائے گی اور decree نہیں کہلائے گی اب یہ پورا ایک سوال اب یہ چیزیں ہیں جو ہم نے یاد کر دی relevant provisions بھی ہم نے دیکھ لی جہاں پر decree کی مات کی تو two or ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک چیز کا میں نے ذکر شور دی ہے rejection of plate کا اب اس کو بھی ہم نے لے کر آنا ہے اب rejection of plate کے حوالے سے کیا وہ decree ہے یا نہیں ہے سیکشن 2 سب سیکشن 2 نے کیا کہہ دیا وہ decree ہے بٹ اس کی ایک اگلی discussion بنتی ہے کہ rejection of plate میں decree تو ہے کیا وہ decree rest judicata بنے گی یا نہیں بنے گی اس پہ case لائے بڑا importance ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس پہ یہ ہے کہ stage اس نے define کر دی ہے کہ alt or rejection of plate is a team decree but either this decree will act as rest judicata or not it depends upon the stage when the suit or when the plate was rejected تو اگر وہ reject ہوئی ہے initial stage پر تو پھر وہ اگر without determination of right ہو گئی تو اس صورت میں وہ rest judicata بھی بنے گی but اگر وہ final ابھی آپ کی plate تب بھی تو reject ہوتی ہے at the end جا کے quote کہتا ہے سب کچھ سننے کے بعد کہ تیری plate کیا ہے reject ہے on merit ہوئی ہے اب وہ rest judicata بات اگر آپ کی plate reject کی stage پر ہوئی ہے initial stage پر cause affection نہیں نہیں لکھا تو quote کہتا ہو cause affection تُنے نہیں لکھا بھی cause affection is also ground of rejection of plate تو cause affection پر آپ کی plate reject ہو گئی تو فردر کیا آپ کبھی suit file ہی نہیں کر سکتے اب پارٹی تو آئی نہیں تھی اب جب یہاں پر آپ کا suit reject ہوا تو یہ ایک rest judicata نہیں ہے اس کے پر ایک case law موجود ہے کہ depends کہ کس stage پر آپ کا suit reject ہوا ہے اب یہاں پر جدر بھی ضرورت پیش آئے case law کے حوالے سے اب case law کے لئے ہم کیا کریں اب یہ اگلا مشکل question ہے کہ جی case law تو case law کا سب سے بہترین طریقہ ہی ہے کہ آپ کے پاس آبیر رضا پڑی ہوئی ہے اس کو آپ لوگ اٹھا لیں ہر بندہ اپنے طریقے سے اپنے ذہن کے مطابق ہر بندے کا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ کون سے figure کو pick کرتا ہے میں کیے کرتا تھا میں ہمیشہ ملتے جلتے figure دیکھتا تھا آپ پرانے میرے لیکچر سنو اس میں کیا چیز ملے گی آپ کو reference ملے گا پی ال ڈی انیس سو چھینوے پیج انیس سو ستانوے یہاں دکھنے تھوڑا سا کیا ہو گیا آسان ہو گیا اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے صحیح ہے ایک اور بھی طریقہ کیس لا لکھنے کا بعد میں بتاؤں گا کلاس کے بعد بتاتا ہوں کہ ایک اور طریقہ کون سے ہے ٹھیک ہے تو ایکشل کہہ کہ آپ وہ اس کو کھول لیں کیونکہ ابھی جب تک ایک بات میں سمبل آپ کو بتا دو کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی استاد آپ کو پڑھا سکتا ہے ہوئی نہیں سکتا یہ self study کیے لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ رٹہ لگا لیں گے پھر بھی کوئی لیں جب تک آپ اپنے نوٹس اپنے ہاتھ سے نہیں منائیں گے تب تک آپ نہیں چل سکے ہاں اس کے لیے میں نے کیا کیا جو میں نے نوٹس منائے تھے نا میں نے اس کا فرنٹ پہ جو اپن چھوڑا ہے کس لیے کہ ایک سائیڈ پہ آپ پڑھیں اور فرنٹ پہ آپ اپنے ہینڈ نوٹس اس میں سے کیا کریں پریپیئر کریں کیس لا اور کیس لا کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے رزا کھول لیا اب وہاں پر آپ یہ جو چیزیں اسینشل میں نے بتائی ہے نا اس کے اوپر آپ کو کیس لا ملے گے وہاں پہ جب آپ کو کیس لا ملے گا تو جو کیس لا آپ کو دیکھنے میں لگتا کہ یہ مجھے کیا رہ جائے گا یا آپ وہ کیس لا کوئی ایک سے دو کیس لا جو آپ کو آسان لگے کوئی ڈیٹ آف برث کے حوالے سے دیکھ لو کیا رہی ہے تو میری ڈیٹ آف برث ہے یہ تو مجھے بھولے گا بھی نہیں اس سال میں نے میٹرک کیا تھا یہ والا سال جو ہے نا دوہزار آٹھ والا یہ مجھے بھولے گئی نہیں میں نے بیٹرک کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ اس حساب سے کیس لا نکالنا ہے اس کو یاد بھی اس حساب سے رکھنا ہے مجھے بی ایک ڈگری ملی تھی فلا سال میں تو ڈگری میں میں نے وہی والا کیس لا اس سال والا اور اس سال کا کیس لا آپ کو مل جائے گا ہر سال کا کیس لا ملے گا آپ کو تھوڑا سا اس کو کورسپونڈ کرنے کے لیے جس سال بی ایک ڈگری ملی تھی آپ نے رضا کی کتاب ڈگری کے اوپر آپ کو دوہزار چودہ کے کیس لا مل جائیں گے ٹھیک ہے اب دوہزار چودہ میں بھی کئی کیس لا ہوں گے پھر تھوڑا سا ذہن میں رکھو کہ میرے میٹریک کے نمبر ملتے جلتے کوئی نہ کوئی فگر ملتا جلتا وہ اٹھا لو وہ آسانی کے ساتھ ایک دو بار کرنے کے ساتھ آپ کو کیا ہو جائے گا وہ یاد رہ جائے گا تو کیس لا خود تلاش کرو ہر ہر کیس لا جو ہے وہ ریلیونٹ ہی ہے ڈگری کے ساتھ جتنے کیس لا ہیں سارے ریلیونٹ ہیں اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سا کیس لا آپ کے لیے کیا ہے سوٹیبل ہے تو ایک سے دو کیس لاکھ آپ اس کے اندر کیا دے گے حوالہ دے دیں گے تو یہ سوال آپ کا کیا ہو گیا مکمل ہو گیا کہ جو آپ نے تیار کرنا ہے اتنی چیزیں اگر آپ اس میں لکھ دے اور آخر پہ جا کے وہ ریمارکس ضروری ہے کیونکہ سوال کا جواب اور یس لو میں ضرور آپ نے آخر پہ جا کے اس کو دینا تو تیاری ہماری کیسے ہوئی کتنے سٹیپ میں ہوگی میر ایکٹ کی ریڈنگ کمپلسری وداوٹ ریڈنگ میر ایکٹ اگر آپ کہیں کہ جی میں جو ڈیشنل اگزیم پاس کر جاؤں گا ہو ہی نہیں سکتا اور اسپیشلی سب سے بڑی غلطی ہم لوگ میر ایکٹ کرتے ہیں الیلسٹریشن چھوڑتے ہیں ایکسپلینیشن چھوڑتے ہیں سچویشن ہمیشہ آتی کہاں سے ہے ہوتی ہی الیلسٹریشن ہے الیلسٹریشن نہیں چھوڑتی ہر ہر الیلسٹریشن جب ہم پڑھ کے آگے جائے گے تو پھر آٹومیٹکلی کیا ہوگا وہ الیلسٹریشن ہمیں آگے جا کے فائدہ دے گی اور الیلسٹریشن کا مطلب نہیں صرف اسی پر رہنا الیلسٹریشن کس کی ہے وہ اس کے سیکشن کی ہے اسینشل کس کی آئے گے سیکشن کی آئے گے سوال کون سوالا آئے گا سیکشن والا ہی لکھا جائے گا لیکن الیلسٹریشن آپ کنکلیوزیف ریمارک میں اس کا ایک جواب یس لو میں دے گے کہ ہاں ایسا ہے یا ایسا کیا یہ سچویشن فال کرتی ہے یا فال نہیں کرتی کیا آپ اس کو یہ سیجیسٹ کرے گے یا نہیں کرے گے کیا یہ ایفیس تین سو دو میں آتا ہے یا اب اگر ایک سوال جیسے آ جاتا ہے کہی ایفیس اس کو تین سو دو میں آتا ہے کیا نہیں آتا اب بندہ کہتا ہے میں اس کو جواب کیسے بڑھو سمپل آپ دو جگہ پہ فسے ہیں کہ یہاں تو یہ قتل احمد ہے یا یہ قتل شبیح احمد یہی پہ فسے گے اب قتل احمد کے بھی اسنشل دکھیں گے اور قتل شبیح احمد کے بھی کیا کریں گے اسنشل دکھیں گے پھر ہم کہے گے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ کیونکہ قتل احمد کے اسنشل کے ساتھ کیا کر رہی ہے میچ کر رہی ہے یہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے میچ کر رہی ہے that's why یہ جو ایکٹ ہے یہ قتل احمد میں فال کرتا ہے اور قتل احمد میں فال کیوں کرتا ہے قتل احمد میں اس لیے فال کرتا ہے کیونکہ جو سیکشن تین سو اور تین سو ایک میں جو بھی ریلیمنٹ پرویجن اس کی بنے کہ یہ جو اسنشل ہے یہ کیس کے یہ سارے سارے تین سو ایک کے ساتھ کیا کرتے ہیں جا کے میچ کرتے ہیں تو آپ نے سوال بڑھایا کیسے تین سو ایک کو بھی دے دیا تین سو کو بھی ڈیفائن کر دیا اور اس کے بعد کیونکہ وہاں پر بھی دو چیز ہیں تین سو دو کے جو قتل احمد کی دیفینیشن ہے پھر آپ قتل احمد کی دیفینیشن کو بھی لے کر آگے اس کو بھی آپ نے ایکسپلین کر دیا تیسر نمبر پر آپ اپنی سیچویشن کو لے کر آگے اور اپنی سیچویشن کو آپ نے فکس کیا کس کے اندر فکس کیا وہ جو سیچویشن اس نے دی ہے آپ کو پیپر کے اندر اس کے ساتھ آپ نے اس کو فکس کر دیا کہ میری جو سیچویشن گیون ہے یہ فلان سیچویشن کے فلان سیکشن کے ساتھ اس کے سیچلز کیا کرتے ہیں میٹ اپ کرتے ہیں لہٰذا یہاں پر بیسٹ صورتحار اب آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ ہے ہی تین سو دو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے ہی تین سو دو ایون دن آپ نے قتلش بھی یہ ہے میں اس کے ساتھ ڈسکس کر لینا کیونکہ سوال جو پرپوزیشن ہوتا ہے اس کا جواب دو ہوتا ہے یس اور تو نو بھی اس کا جواب ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ فال نہیں کرتا اور یہاں پہ فال کرتا ہے تو اگر آپ اس کو نو کر کے سیکشن کو ریجیکٹ کر کے دوسری آپ پریمیڈی کی طرف چلے جائے گے تو یہ بھی آپ کا جواب کیا کیا جائے گا درست کنسیڈر کیا جائے گا تو سیچویشن کا جو سوال آئے گا اس کو مصری کیسے حل کرتے ہیں کہ جس سیکشن کا اب یہ اگر فارغ زمبل جو کل آپ کو میں نے پوچھا تھا وہ بچے کے قتل والی ایک پریپوزیشن میں نے آپ کو دی تھی سیکشن ونزیرو سکس والی تو ونزیرو سکس کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے پریویٹ ڈیفینس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے پہلے آپ پریویٹ ڈیفینس کو نائیٹی سکس سے اٹھائیں پریویٹ ڈیفینس ہے کب کس صورت میں آپ پریویٹ ڈیفینس میں کسی کی جان لے سکتے ہیں کس صورت میں آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے پھر جو اس نے گیون سیچویشن ہے تو پھر آپ آخر کو اس کو بتایا کہ یہ جو گیون سیچویشن ہے میں سے کلی یہ جو ہے سیکشن ونزیرو سکس پاکستان پیندل کون اس کی ایک الیسٹریشن ہے اور اس الیسٹریشن کے اندر یہ بات اب جب آپ نے یہ پوائنٹ اس کو بتایا ریلیونٹ پورشن تک آپ پہنچ گئے تو میرز آپ نے سوال کو کیا کر لیا حل کر لیا یہ طریقہ کار ہے سوال کو یاد کر دے کا اس کو حل کر دے کا اور تیاری کا طریقہ پھر وہی کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میر ایک میر ایک انتہائی ضروری اب ہمیں ایک ایڈیشن مل گیا کہ میر ایک نکلی سمجھ اکثر نہیں آتا تو ہمیں ایک ایڈیشن کیا مل گیا ریکارڈڈ لیکچر کی صورت میں ریکارڈڈ لیکچر کے ساتھ آپ اس کو کوررسپونڈ کرتے جو سنتے جائے اور کیس لہ کیونکہ کچھ ریکارڈڈ لیکچرز میں ہیں کچھ میں نہیں ہے کیونکہ جو بیر ایکٹ والے ہمارے لیکچرز ہیں ان میں کیس لہ نہیں ملیں گے تو کیس لہ تلاش کرنے کے سب سے احسان طریقہ ہی کیا ہے لاؤں نا وہ آمیر ازا کی کتاب لو جس کی پاس پڑی ہے سابنے آمیر ازا کی کتاب لو میں آپ کو بھی ایک کیس لہ کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہم نے سی پی سی کا اگر فارج بھلم کیس لہ نکال رہے ہیں کون سا کے اکثر ہوتا ہے کہ جی کون سا کیس لہ لیا جائے کیا کیا اور ہمیشہ جو اسنشلز ہے نا وہ ڈیفینیشن سے ہی ڈرائیو ہوتے ہیں جو آپ ڈیفینیشن لکھتے ہیں اب یہ لکھ رہے کہ کہاں سے کیا ہم نے ڈیفینیشن سے آپ ڈیفینیشن پڑھتے جائے اور اس سے کیا کرتے جائے اسنشل اس کے ڈرائیو کرتے جائے اب یہاں پر ہمارے پاس آگیا یہ اب اس میں ہم نے کیا کیا اس کے اندر جب ہم نے سیکشن ٹو کھولا اور سب سیکشن ٹو کھولا اب ہم نے کوئی کیس لہ اپنے لیے چوز کر دے کہ کون سا جو کیس لہ ہے وہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں سیکشن ٹو اور سب سیکشن ٹو ہمارے پاس آگیا جی سیکشن ٹو نے کر دیا ڈیفینیشن ہو گیا کوڈ ہو گیا کوڈ کے بعد ڈکری ڈکری مینز ڈا فورمال ایکسپریشن آف این اڈیوڈکیشن وہ چیزیں آگی اس کے اندر اب کیس لہ کی جب بات آئی تو ہم پہلے چلے گا ڈکری ڈ آرڈر کا ایک دیا ہوئے ڈکری ڈ آرڈر بائی ون این آتھورٹی ڈیوڈیشن ڈیوڈیشن این اڈیوڈیشن لہ مزہ نہیں آیا کوئی سر پاؤ نہیں مرنا ہم نے کوئی ایسا کیس لہ نکال رہا ہے جو کوئی بات بھی کیا کریں ہماری وہاں پہ کلیر کریں پھر ایک کیس لہ اڈیوڈکیشن ڈیوڈکیشن گیون انہ سوٹ کیونکہ ہم ہر جگہ پہ کیا لکھ رہے ہیں سوٹ ہے اڈیوڈکیشن ہے اب اگر گیون انہ سوٹ سوٹ is not defined by the code any proceeding which under the provision of any law is to be recorded as a suit will be deemed to be a suit یہ بھی نہیں مزہ کر رہا the term Parties refer to the person who are on the record as plaintiff are defendant ہو گیا اس کے بعد rights ہو گیا regarding all or any of the matter and controversy the word matter and controversy have references to subject matter of the suit regarding which relief is sought even though such matter may have arising after the presentation of plaintiff and during the hearing the rights may be with regard to all or any of the matter and controversy اب یہ point آگیا اب یہاں پر ہمیں دو تین باتیں پتا چلی پہلی بات آپ کو پتہ نا کہ issue کسی اوپر frame ہوتے ہیں matter and controversy کی اوپر ہوتے ہیں تو issue جو ہے ایک جو سب سے پہلا issue کا frame ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے وہ plaintiff and written statement but اس میں ایک اور چیز clear ہوگی کہ نہیں plaintiff and written statement بات جب کوٹ پروسیڈنگ چلاتی ہے تو کوئی evidence ڈیوس ہوتا ہے اور کوٹ وہاں سے بھی issue کیا کر سکتی ہے تو جو matter in controversy ہے یہ at the beginning from plaintiff and written statement وہاں سے بھی ہو سکتا ہے اور کوئی matter in controversy from further proceeding after reducing of evidence بھی آ سکتا ہے اب اس کے اندر اس نے جو case کے حوالے دیئے وہ کہ پانچ چھے ہیں کہ یہ ای 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 ف اور جی پر گئے پی 1957 کسی کی ہے ڈیٹ آف برت 1957 کی ڈیٹ آف برت نہیں یار اتنی بھی نہیں تھوڑی سو اوپر نیچے کر لو 1969 کر لو میں نے میں نے کھیلنا کوئی نہیں اگر اس طرح کی باتیں کیوں تو اس کے بعد اس میں ہے پی 1955 پی 1967 پی 195 اب ہر بندے نے اپنی ایج کے مطابق انیس سو اٹھائیس انیس سو بتیس جو case لا آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر یہاں پر یہ case نہیں کر رہا تو آپ اس میں سے پہلے case لا دیکھیں انیس سو بانوے سی ایم آر ٹو ڈبل بند سیونی تھوڑا سانسان ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ case لا دیکھ لیں انیس سو اکتر سپریم کورٹ ہے یہ اپنی ڈیٹ آف برت کو تلاش کرتے ہوئے میں اپنی ڈیٹ آف برت تلاش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دو ازار ٹھیک ہے ہاں دو ازار ویل آر سترہ ٹھانوے دو ازار یاد رکھنا آسان ہے نا دو ازار ہے ویل آر سترہ ٹھانوے اب یہ کون سا ہے دو ازار ویل آر سترہ ٹھانوے یہ آر اے کے اوپر ہے جب ہم آر اے میں جا کر دیکھیں گے تو کیا ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے تم اس ہیڈنگ کے ساتھ اس کو کیا کریں گے ایڈیسٹ مینز case لا کا کوئی hard and fast rule نہیں ہے ہمارے پاس ہر ہر اس کے اندر کو تقریباً کم از کم ڈیڑھ دو سو case لا اس نے دیا ہوگا صرف ڈکری کی جو ہے وہ explanation میں اس میں سے ہم نے وہ figure suit کر لینا ہے کہ جو ہمیں پسند ہوگا ہم وہ figure انیس سو نینانوے سی ال سی بارہ چو سٹھ اگر یہ ہمیں آسان رہتا ہے تو ہم یہ figure لے لیں گے تو یہ اس کا طریقہ کا آرہا ہے case لا اور اس میں کیا ہوگا جب ہم case لا کے لیے تھوڑا سی اس کو پڑھیں گے ابھی total ہماری یہ پڑھائی کتنی دیر میں ہوئی ایک سوال کے لیے 40 minutes ہو گئے تو میلز اگر ہم دو سوال تیار کرنا چاہتے ہیں تو ایک سوال ایک گھنٹہ لیتا ہے simple words میں تو اگر آپ چھے سوال دن میں کرنا چاہتے ہیں چھے گھنٹے میں بہترین طریقے سے وہ کیا ہوں گے تیار ہو جائیں گے اور اس میں سے آپ اگر لکھیں گے وہ سوال اصل تیاری کب ہوگی پھر میں آپ کو اکلا سٹیپ تیاری یہاں پر ہماری نہیں رکھیں گے تیاری اس طرح ہوگی کہ جب ہم نے کوئی بھی جو سوال ہے اس کو تیار کر لیا پھر ہم نے اس کو دو سٹیپ میں لکھنا پہلے سٹیپ میں اس کو کیا لکھنا ہے اس صورت میں یہ صورت میں جب ہم اس کو لکھیں گے تو ہمیں اس کی ایک ایک چیز exact لکھنی ہے relevant provision سب کچھ جب ہم لکھیں گے تو کچھ چیزیں ذہن میں ہوگی اور کچھ چیزیں میں کیا ہوگی بھول جائیں گی پھر ہم نے اس کو کیونکہ یہ سکیچ ہم نے نوٹس پہ بنا بھی لیا سیم سکیچ ہم نے نوٹس پہ کیا کیا ہوئے بنایا ہوا اوٹلائن اپنی بنائی ہوئی ہے کہ یہ میری اوٹلائن میں نے یہ چیزیں یاد کر لیا کراس چیک جب کریں گے تو کراس چیک کرتے ہوئے فوراں اوہ یہ والی ہیڈنگ میں نے چھوڑ دی ہے جب وہ اوہ کے ساتھ آپ ہیڈنگ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے اس کو ایک بار اور اس میں تھوڑا 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 سا لانا ہے جیسے میں کرتا ہوں مجھے کچھ چیز یاد ہو رہی ہو تو میں ایک اور اس کا کام کرتا ہوتا تھا میں یہ کرتا ہوتا تھا ایدھر ایس ہے ڈی ہے سی ہے ایس ہے اور جو بھی ہے اس کا وہ ایڈجوڈکیشن اور ایم اے ایم میں کوئی لفظ بنا لیتا تھا وہ ایک لفظ میں زیان میں رکھتا تھا کہ جو ڈگری کی اسنشل ہے وہ تو یہ ہے اس میں کیا ہوتا تھا اسنشل پر لیکن اگر آپ تھوڑا سا سمجھ کے پڑھ لیں تو پھر آپ کو یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی تو پھر جب وہ دوسری بار آپ لکھیں گے تو ستر پرسند آپ کیا کریں گے اس کو صحیح اٹیمٹ کریں گے جب تیسری بار لکھیں گے تو آپ کو ایٹی ٹو نائنٹی پرسند کیا ہوگا وہ یاد ہو جائے گا لیکن ایک اگلی مسئیبت آ جاتی ہے اور وہ مسئیبت کیا ہے کہ جب آپ دوسرا سبجیکٹ شروع کرتے ہیں دوسرا سوال شروع کرتے تو پیشے والا کیا ہوتا ہے کبھی بھی نہیں بھولتا کبھی بھی نہیں بھولتا جس طرح کمپیوٹر ہے نا اس میں ایک ریم اور ایک کیا ہے روم ایک ٹیمپریری میموری اور ایک کونسی ہے پرمیرین میموری اللہ نے انسان کے ساتھ بھی یہی کی ہے ایکشلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز یاد کرتے ہیں تو جس وقت وہ یاد کر رہے ہو تو وہ ہماری ریم میں ہوتا ہے پریمری میموری میں پڑھا ہوتا ہے جب ہم اگلے چیز کے طرف موو کرتے ہیں تو وہ بھولتا نہیں ہے وہ چلا جاتا ہے روم کے اندر تو اس کے بعد جب پہلی بار ہمیں کتنا ٹائم لگا ہے ایک گھنٹہ صحیح ہے دوسری بار جب ہم اس کو ریوائز کریں گے ایٹ ڈا ایڈ اف تا سبجیکٹ ہمیں ٹائم لگے گا دس سے پندرہ منٹ پھر جب پیپر والی رات ہم نے اس چیز کو ریوائز کرنا ٹائم تھوڑا گا تو ہمیں ٹائم لگے گا دو سے تین ملٹ تو مطلب ہمارا وہ پڑھا ضائع نہیں گیا کیونکہ اب ہم نے چھے چیزیں پڑھنی ہے اور پیپر والی رات ہم نے کتنی چیزیں پڑھنی ہوتی صرف ایک زیادہ سے زیادہ لکھ کے یاد کریں جتنا زیادہ لکھ کر یاد کریں گے میرے ابھی اگر کہیں سے ریجسٹر مل جائے تو ایک سال کے لیے نا کم مز کم کشہ دس دس بارہ بارہ ریجسٹر آپ کو ملے گی ایک ایک سوال اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک وہ لکھ لکھ کر یاد یہ وہ چیز ہے جو اکثر کہتے ہیں اکثر آپ کو یہ چیزیں کیسے یاد ہو جاتی ہے آپ کوئی بھی سوال تو اس کے پیچھے ایلیمنٹ کیا ہے لیکن اب یہاں پر جب سبجیکٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اکثر مجھے بھی کتاب کھول نہیں پڑ جاتی ہے کیوں نہیں کھول رہا کیونکہ وہ چیزیں تھی جو فریش فریش چل رہی تھی اب اگر میں سی پی سی پڑھا رہا ہوں تو کل سی ایر پی سی سٹارٹ کروں گا تو مجھے ایک بار سی ایر پی سی پھر کیا کرنی پڑے گی کھولنی پڑے گی بر جب سی ایر پی سی کو سی ایر پی سی کے ساتھ اینڈ پہ جاؤں گا ایک چیز آپ نے فیل کر دی ہو کیوں ایسا ہوتا ہے لیکچر آپ لوگ بھی سن رہے ہیں نا لیکن آپ لوگ سن رہے تو آپ کو وہ یاد نہیں ہوتا بہت آپ ایک چیز فیل کریں گے کہ میں کوئی لیکچر جب دی رہتا ہوں تو اکثر میں کتاب کھول لیتا ہوں کتاب کھول کے میں وہ لیکچر یہاں پہ کیا کرتا ہوں نوٹ کر دیتا ہوں لیکن سیم ٹائم پر جب تیس منٹ کے بعد وہ لیکچر ختم ہوتا ہے اس کا جو ریکیپ ہوتا ہے وہ ویداؤٹ بوک ہوتا ہے ویداؤٹ بورڈ ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز جو مجھے گھنٹے میں پہلے میں نے یاد کی تھی یہاں پر دو منٹ دس منٹ لکھنے میں مجھے کیا ہو گئی ہے وہ اب ریکیپ ہو گئی ہے اب اس کو دوبارہ یاد کرنا کیا ہے وہ آسان تو میلز کوئی بھی چیز یاد کی ہوئی کبھی بھی بھولتی وہ صرف بیک پر چلی جاتی ہے جب آپ اس کو دوبارہ لائیں گے تو وہ فرنٹ تو یہ سب سے بہترین طریقہ اور پھر جب ہمارا سبجیکٹ ختم ہو تو پھر آپ اس کو مکمل ایک ریٹن ٹیسٹ اس کا دیں اور ریٹن ٹیسٹ جب بھی دینا ہے وہ ٹائم کے مطابق یہ طریقہ کار اگر آپ رکھیں گے آپ لوگوں کے پاس تو ٹائم ہے آپ چھے کی بجائے اس کو تین پر لیا ہے تین سبجیکٹ ایک کسٹن روز کا ایک سبجیکٹ ہے آپ کا ٹائم شارٹ ہے آپ اس کو چھے سوالوں پر لے جائے لیکن لکھ کر جتنا زیادہ اس کو آپ لکھ کر یاد کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے فائد ہو اگر آپ کہیں کہ میں اس کو زبانی کلامی کرلوں گا یہ زبانی اس کو بار بار لکھتے جائیں گے یاد ہوتا جائے گا اور پھر کوئی سے اور اپنے نوٹس بنانا اپنے نوٹس نہیں تو اٹلیسٹ اپنی آوٹ لائن بنانا یہ اٹلیسٹ نہ نوٹس بنا سکتے ہیں نہ آوٹ لائن بنا سکتے ہیں پھر کیا کرنا ہے جو میں آپ کو نوٹس دوں گا نا وہ لیند تھی ہے اس میں ایک ہیڈنگ دس بارہ لائنوں میں ڈیفائن کی ہوئی ہے آپ اس دس بارہ میں سے دو تین لائن جو آپ کو آسان لگتی ہے وہ آپ نے ایکسٹریکٹ کر دی ہے اور آپ نے اس کو ہائی ل کیلے کردینا کہ یہ والی چیز میں نے اس میں یاد کردی میں نے اور کچھ بھی اس میں یاد نہیں کرنا پڑھنا پورا ہے ایک بار کیلر کیلہ ہائی لائٹ دو یا تین لائن کے دو تین لائن میں ایک ہائی لائن س Well اور جب آپ نے اس کو اس فیز پر لانا تو یہاں پر دو تین لفظ میں آئے گا اور جب اس سے اگلے فیز میں آئے گا تو وہ دو یا تین لائن وہ دس گیارہ لائن ہے پوری آپ نے ہر ایڈنگ میں اٹلیس اتنا کام آپ کو ضرور کرنا پڑے گا کہ آپ ہر نوٹس میں سے کیا کر لیں اپنی مرضی کے نوٹس اس میں سے کیا کریں ایکسٹیکٹ کریں کیونکہ وہ سوال بہت لندھی ہے یاد بھی نہیں رہے گے تو اپنی مرضی کے اس میں سے چیزیں کیا کریں ایکسٹیکٹ کریں لکھ کر یاد کریں یہ سب سے بہترین طریقہ کہ جب بھی ہم نے تیاری سٹارٹ کر لی ہے ویڈیو لیکچر ساتھ بیر ایکٹ بیر ایکٹ کے بعد جب ہم نوٹس بنا رہے ہوگے اس نوٹس میں ہم نے کیا کرنا اگر ویڈیو لیکچر میں بھی کیس لا نہیں ہے نوٹس میں بھی کیس لا نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کھولنا پڑے گا کتاب اپنی مرضی کا کیس لا جو آپ کو صحیح سوٹ ایمل لگتا ہے پہلے میں نے ورکنگ اس کے اوپر کی تھی اور میں نے کوئی تیس باتیس کیس لا نکالے تھا جو ہر جگہ پہ مطلب پورے پورے چپٹر کے ایک ایک دو دو کیس لا تھی جنرل وہ مجھ سے کئی مس پلیس ہو گیا اور کیس لا میں نے نکالے بھی ایک جیسے فگرز والے تھے مطلب میں نے کوشش کی تھی کہ یہاں سارے نکال لو دو ہزار والے اور اس کا میں نے ایک سیکنس یہ رکھا تھا کہ جو پہلا سوال تھا اس کے لیے میں نے پورانی ڈیٹ کا کیس ایک سیکنس میں جنا تھا کہ پرانے کے لیے پورانا کیس لا نکالی جا انیس او انیو نوے دوسرے سوال کے لیے دو ہزار تیسرے سوال کے لیے دو ہزار ایک چوتھے کے لیے دو ہزار ٹوٹل کتنے سوال ہوتے ہیں بیش سوال ہوتے ہیں ہم کتاب میں یاد کر رہING تو سیکنس میں بھی ہم لوگ کیس لا نکال سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کی پندرہ بیس کے ایک کتاب کے لیے آپ کو زیادہ بھی اگر آپ کرے نا تو پچاس کیس لا سی پی سی کے لیے بہت سے بھی کیا ہو جائیں گے زیادہ اور پچاس کیس لا اگر آپ اس کو پانچ کر لیں اور اگلا کام کیا کریں چھوٹا سا بورٹ لے کر نا یا پیج لے کر دروازے کے اوپر ٹیپ کے ساتھ لگا دیں دو کیس لا وہاں پر لکھ دیں پی ایل ڈی فلا فلا اور ساتھ اس کا وہ لفظ لکھیں کہ کس مقصد کے لیے یہ کیس لا ہے ایک بار دوسری بار اور آپ اس پر باتیں کرنے کی مجائے نا ٹھیک ہے ایک دوسرے سے یہ چیز پوچھا کرو ہاں اب تو بتا ابھی اگر ذہنتے ایک دوسرے کے دیکھ لی ہے کہ کون ذہین ہے کون نکم ہے تو ذہنتے کیسے دیکھ لی ہے ابھی تو بتا نا ذرا کہ پی ایل ڈی میں کیا تھا تو اس طرح اس کو کہا کر تیرا تو میڑا غرق جائے تو یہ کیس لا نہیں آتا یہ کام کرو گے تو پھر تیاری بہتر ہوگی ٹھیک ہے ہر 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 جو بھی آپ کا سوال آئے گا ہر سوال اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک کیس لا اس کا حق بنتا ہے کیس لا کے بغیر اگر آپ کہیں کہ آپ سی جے کا پیپر دے لیں گے تو یہ پوسیبل نہیں ہے اس کو پکر دو